تو وہ عورتوں کی تعلیم جو ہماری پوزیٹیو پروجیکشن ہے کبھی اس کو آپ دنیا میں پروجیکٹ ہوتے ہیں نہیں دیکھتے تمام تر ہندردی ہماری ملالہ کے ساتھ ہے یہ قرآن کی اس بچی کو گولی لگی نہیں لگی اس پروپیگنڈر پر یقین نہیں کرتے شیوہ شاٹ اس کو زخمی ہوئی بڑے ظلم اور زیادتی ہوئی اس کے ساتھ لیکن اب وہ چودہ سال کی بچی وہ کوئی تھنکر فلسفر آئیڈیالاغ نہیں ہے محسن چھوٹی سی بچی ہے اس کو اب ابیوز کیا جا رہا ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف مسلمانوں کے خلاف یہ پروجیکشن دینے کے لیے شاید ہمارے ریاست میں تحریک طالبان کی جو ساری لڑائی ہے وہ عرتوں کی تعلیم کے خلاف ہے یہ آپ نے بہت اپورڈ بات کہہ دی ہے لیٹ بی گو رضا رومی صاحب دیکھیں چیزوں دیکھنے کا اپنا زاویہ ہوتا ہے ہمیں رسپیکٹ کرنے چیز ہر ایک کے اپینین کی میرا ہو سکتا ہے پرسپشن ڈیفرنٹ ہو زاید حامد صاحب کو ڈیفرنٹ ہو لیکن انہوں نے ایک آئیڈیا ایک انٹرپٹیشن دی ہے آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ پاکستان میں انتہا پسندی وہ اپنی جگہ پہ اس پہ تو آئیں گے اس پروگرام میں ڈیبیٹ پہ لیکن یہ جو ابھی ملالہ یوسف صاحب کا کل دن میں آیا گیا ہے اور نیو یورک کے اندروں نے خطاب کیا ہے یہ بیسیکلی ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے بقول زید حامد صاحب کے کہ جس میں ایک بچی کو یوز اور ابیوس کیا جا رہا ہے اگیس پاکستان یہ امیج تاثر دے کے کہ پاکستان میں ہر بچی جو ہے وہ سکول نہیں جاتی یا اس کو سکول جانے پر پابندی ہے یا پرابلمز ہوتی ہیں رضا صاحب جی کامران سب سے پہلی تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ زید حامد صاحب نے اس بات کا تو اطراف کیا کہ ملالہ یوسف زہی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت بڑی زیادتی تھی اور ظلم تھا میرے خلصے یہاں تک میں ان کی تائید کرتا ہوں اور میں خوش ہوں کہ یہ آپ کے فورم سے یہ بات کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شکنی کے ملالہ کے ساتھ بہیمانہ سلوک ہوا اس بچی کا قصور یہ تھا کہ اس سے چند ڈائریاں لکھیں اور اس نے کہا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن یہاں پر کچھ ایسے الیمنٹس ہیں میرے گاؤں میں میرے شہر میں جو کہ بچیوں کے سکولوں کو نہیں بند کروا رہے ہیں اس کے خلاف اس نے آواز بلند کی اور اس کی سزا اور وہ بی بی سی نے پکڑ لی عالمی میڈیا کو چلا گیا اور اس کی سزا میں اس کی پاداش میں اس کی اور اس کی سہیلیوں کو نشانہ بنائے گا یاد رکھئے یہ بچیاں ہیں بچوں کو نشانہ بنانا کسی بھی مذہب کسی بھی کلچر میں ناجائز غیر قانونی اور غیر انسانی ہے اب رہی بات انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کا جو اب انہوں نے کہا ہے میری بات سنے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملالا یوسف زائی کو لے کر اس وقت جو ہے وہ ویسٹ جو ہے یہ کہا ہے زہدہ حبین صاحب نے وہ یوز اور عبیوز کر رہا ہے پاکستان کا امیج خراب کر رہا کیا پاکستان یو این او کا حصہ نہیں ہے کیا پاکستان عالمی یہ جو ہوتی جنرل ان کی بیٹھا اس میں جاتا نہیں ہر سال ہمارے ہیڈ آف سٹیٹ جا کے بولتے ہیں تو وہ کہاں سے ویسٹ ہو گیا اور دوسری بات ہے انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی تو سی آئی اے کی ایجنٹ ہے تو پھر نوٹ وزیرستان کیا افغانستان کا حصہ ہے اگر زہد صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں کیونکہ ٹی ٹی پی کی جو قائدین ہیں وہ نوٹ وزیرستان میں جی ان کے جو لیڈرز ہیں وہ لشکر جنگوی سے آئے ہیں ماضی میں کیا لشکر جنگوی بھی سی آئی اے کی ایجنٹ ہے اور اگر ہے تو ہماری آئی ایس آئی اور فوج کیوں نہیں کروائی کرتی جی زہد صاحب زہد صاحب کمنٹ کریں اس کے اوپر جی زہد صاحب کمنٹ کریں اس سے پہلے میں بات ختم کرنے کی یہ کرلے 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 اور سب سے رہی بات کہ تعلیم جو ہے وہ گلوبل ایشو ہے وہ عالمی انسانی ایشو ہے وہ اسلام بھی اس کا درس دیتا ہے یہاں پہ سینگڑوں بچیوں کے سکول کیوں اڑھائے جاتے ہیں کیوں نہیں ہماری ریاست کچھ کاروائی کرتی ان دہشتگردوں کے خلاف اور یہ کیا بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک کانسپریسی بن جاتی ہے دیکھئے خدا رہا اس ملک کے ساتھ اور ظلم نہ کیجئے ہمارے اندر جو مسائل ہیں ان میں جھان کر دیکھئے مجھ آکے جانے دیں اور ان سے لڑیے مجھ آکے جانے دیں علی چشتی یہ بتائیے کہ زید حامل صاحب نے ایک اور پوائنٹ آیا انہوں نے کہا کہ جی سیونگ دا فیس یا سی فلموں کو جب آپ آسکر ایوارڈ یا بڑے ایوارڈ دیتے ہیں تو آبیسلی ویسٹ کا ایجنڈا ہے پاکستان میں انتہا پسندی اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ویسٹرن سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں ہمیں آپ کو اور پوری دنیا کو اس طرح کی فلموں کو ایوارڈ دے کے سیونگ دا فیس یا سی فلموں کو ایوارڈ دے کے حضیف کے سارے پاکستانی مر جو ہے وہ تیزاب گرا رہے ہیں پاکستانی عورتوں کے اوپر یا ملالا یوسف زائی جیسے ہی خواتین بچیوں کو جو ہے نیو یورک میں بلا کر یہ بیسیکل ایک ایجنڈا ہے پاکستان کو انتہا پسند کریئٹ کرنے کا would you agree to this interpretation of the reasons and causes behind the extremism in پاکستان جو زید حامد صاحب نے دی ہے کتنا اچھا ہوتا کہ اگر ملالا یوسف زائی کو پاکستانی گورنمنٹ پناہ دیتی اور اتنا پروٹیک کرتی جو کہ پاکستانی گورنمنٹ اپنے حد تک کر رہی ہے یا مطلب یہ جو ایسٹ کے اوپر documentary بنی شرمین بیعت چنائے انہیں بنائی دیکھئے ایسی documentary اس کے بعد ہی پاکستان میں legislation ہوئی تو یہ pressure رکھنا چاہیے